موسیقی اس سال اکتیس جولائی تک سال دوہزار چوبیس پچیس کے لیے ریکارڈ سات کروڑ اٹھائیس لاکھ آئی ٹی آرز فائل کیے گئے ہیں امریکہ کی نائب صدر کمالا ہیریس نے ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے صدارتی امیدواری حاصل کر لی ہے لکشہ سین اولمپکس کے سمی فائنل میں پہنچنے والے پہلے بھارتی مرد بیڈمنٹن کھلاڑی بن گئے ہیں اور کرکٹ میں کولمبو میں بھارت اور میزبان سری لنکا کے درمیان پہلا او ڈی آئی میچ سنسنی خیز انداز میں برابری پر ختم ہوا اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں زراز سے متعلق ماہرین اقتصادیات کی بتیسمی بین الاقوامی کانفرنس آئی سی اے ای کا افتتاح کریں گے جناب مودی اس موقع پر اجتماع سے خطاب بھی کریں گے یہ کانفرنس بھارت میں پینسٹھ سال کے بعد منعقد کی جا رہی ہے تین سال میں ایک بار منعقد ہونے والی اس چھے روزہ کانفرنس کا موضوع ہے پائیدار ذرہ خوراک کے نظام کے جانب تبدیلی اس کانفرنس کا انعقاض ذرہ ماہرین اقتصادیات کے بین الاقوامی ایسوسییشن کر رہی ہے کانفرنس کا مقصد آبو ہوا کی تبدیلی قدرتی وسائل کی ابتر ہوتی ہوئی حالت پیداواریت کی بڑھتی ہوئی لاغت اور تنازیات جیسے عالمی چیلنجوں کے دوران پائیدار ذرہ کی شدید ضرورت سے نمٹنا ہے کانفرنس میں عالمی ذرہ چیلنجوں کے تئیم بھارت کے پہلے سے سرگرم طریقہ کار کو اجاگر کیا جائے گا اور ذرہ تحقیق اور پولیسی میں ملک کی پیشرفت کو نمائع کیا جائے گا ہم نے اس کانفرنس کی اہمیت کے بارے میں زراد کے ماہر ڈاکٹر سند کمار چودھری سے بات کی جب پیسٹھ ورسوں کے بعد کرشی اردھ ساستریوں کے بتیس میں انتراشتی سمیلنہ دیس میں ہونے جا رہا ہے جس کا ادھگھاتر پردان منتر سی نرین موڈی جی کرنے جا رہے ہیں یا انتراشتی کرشی اردھ ساستری سنگھ دوارا آئیو جی جب ہمارے دیس کی اردھ ووست تھا تیسرے اسطحان کو گرہن کرنے جا رہا ہے اس میں کرشی کی جو بھومی کا ہے وہ بہت ہی مہتوپورن ہے اور دیس میں بہت سارے سود کرتا ہے ہمارے بشمیت دیالے میں بہت اچھے اچھے کارج ہو رہے ہیں کرشی پر ان دونوں کو ایک ساتھ اکٹھا کرنے کے لیے اس سمیلن میں بیشفی کرشی چنوٹیوں کے پرتی بھارت کے شکریت رشتکون کو بھی پرکاز ڈالنے کا موقع ملے گا وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ مرکزی کابینہ نے تیز رفتار رہداری کے جن آٹھ قومی پروجیکٹوں کی منظوری دی ہے ان سے ملک کی اقتصادی ترقی پہ کئی گناہ تعمیری اثر ہوگا اور اس سے روزگار کے موقعوں میں بھی اضافہ ہوگا ان پروجیکٹوں پر پچاس ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کا خرچ آئے گا ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جنام مودی نے کہا کہ اس میں مستقبل پر مرکوز اور ایک مربوط بھارت کے تئی حکومت کے عظم کا بھی اظہار ہوتا ہے اقتصادی امور سے متعلق کابینہ کمیٹی نے کل تیز رفتار رہداری کے آٹھ اہم قومی پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے ان پروجیکٹوں کی کل لمبائی نو سو چھتیس کلومیٹر ہے اور ان پر پچاس ہزار چھ سو پچپن کروڑ روپے کی لا گتائے کی ان پروجیکٹوں سے ملک پھر میں نقل و حمل میں بہتری بھیڑ بھار میں کمی اور رابطوں میں اضافہ ہوگا نئی دلی مینہ منگاروں سے بات کرتے ہوئے تلات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنب نے کہا کہ یہ پروجیکٹ بھارت کے دوہزار سنتالیس کے خاکے کے مطابق ہیں بہت بڑا ایک فیصلہ ہوا ہے پورے دیش میں آٹھ بڑے نیشنل ہائیوے کے پروجیکٹ جو کی ایکسس کنٹرول ایکسپریس ویز ہیں کیابینٹ کمیٹی آن اکنامک افیرز نے پیدان منطری شنریندر موڈی جی کی ادیقشتہ میں اپروف کیے ہیں یہ پروجیکٹ 935 کلومیٹر کی ٹوٹل لیندھ کے ہیں اور اس میں پچاس ہزار کروڑ روپے کا انویسٹمنٹ ہوگا ان پروجیکٹوں کے تحت ایک چھے لین والی اٹھاسی کلومیٹر طویل آگرہ گوالیار قومی تیز رفتہ رہداری چار ہزار چھے سو تیرہ کروڑ روپے کی لاغت سے تیار کی جائے گی اس میں ایک چار لین والی کھڑکپور مورے گرام قومی تیز رفتہ رہداری بھی شامل ہے پروجیکٹ کے تحت 231 کلومیٹر طویل چار لین والی ایک تیز رفتہ رہداری بھی تعمیر کی جائے گی جس پر 10247 کروڑ روپے کی لاغت آئے گی صدر جمہوریت راب دی مرمو اس ماہ کی پانچ سے دس تاریخ تک فیجی نیوزی لینڈ اور تیمور لسٹ کے اپنے سرکاری دورے پر رہیں گی کل نئی دلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے مشرقی امور کے سیکریٹری جیدیب مجمدار نے کہا کہ کسی بھارتی صدر کا یہ فیجی اور تیمور لسٹ کا پہلا دورہ ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ جب سے وزیراعظم نریندر مودی نے مشرق نواز پالیسی کا آغاز کیا ہے جنوب مشرقی ایشیا اور بحر القاہل کے ممالک بھارت کے خصوصی توجہ کا مرکز بن گئے ہیں انہوں نے کہا کہ تینوں ممالک مشرق نواز پالیسی کے تحت آتے ہیں اس سال اکتیس جولائی تک دوہزار چوبیس پچیس کے لیے ریکارڈ سات کروڑ اٹھائیس لاکھ انکم ٹیکس ریٹرنز آئی ٹی آرز داخل کیے گئے ہیں وزارت خزانہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پچھلے سال اکتیس جولائی تک دوہزار تیس چوبیس کے لیے داخل کیے گئے کل آئی ٹی آرز سے ساڑھے سات فیصد زیادہ ہے اس سال نئے ٹیکس نظام کو اپنانے والے ٹیکس دہنگان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے دوہزار چوبیس پچیس کے لیے داخل کیے گئے کل سات کروڑ اٹھائیس لاکھ آئی ٹی آرز میں سے پانچ کروڑ ستائیس لاکھ آئی ٹی آرز نئے ٹیکس نظام کے تحت داخل کیے گئے ہیں جبکہ دو کروڑ ایک لاکھ آئی ٹی آرز پرانے ٹیکس نظام کے تحت داخل کیے گئے ہیں تقریباً بہتر فیصد ٹیکس دہنگان نے نئے ٹیکس نظام کو چنا ہے جبکہ اٹھائیس فیصد نے پرانے ٹیکس نظام کو ہی برقرار رکھا ہے اس سال اکتیس جولائی کو ای ٹی آرز کی تعداد سب سے زیادہ جولائی کے مہینے میں تھی یہ تعداد محض کسی ایک دن میں انتر لاکھ بانوے ہزار سے زیادہ تھی آلہ انتخابی کمیشنر راجیب کمار کی قیادت میں انتخابی کمیشن اس مہینے کی آٹھ تاریخ سے جمعہ کشمیر کا تین روزہ دورہ کرے گا کمیشن مرکز کے زیر انتظام اس علاقے میں آئندہ اسیملی انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لے گا کمیشن اپنے دورے میں سرنگر کی سبھی سیاسی پارٹیوں سے ملاقات کرے گا تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے آلہ انتخابی افسر ریاستی پولیس کے آلہ افسران اور مرکزی فوجوں کے رابطہ کار کے ساتھ میٹنگ کی جائے گی کمیشن ظلہ انتخابی افسران اور سبھی ظلوں کے پولیس سپریٹنڈنٹس چیف سیکریٹریز اور ڈی جی پیز کے ساتھ بھی تیاریوں کا جائزہ لے گا کمیشن انتخابی تیاریوں کے جائزے کے بارے میں میڈیا کو جانکاری دینے کے لیے دس اگست کو ایک پریس کانفرنس منعقد کرے گا اس سے پہلے جمہور کشمیر میں دوہزار چوبیس کے لوگ سبہ انتخابات میں ریکارڈ تعداد میں ووٹ ڈالے جانے کے تناظر میں آلہ انتخابی کمیشنر نے کہا کہ جمہور کشمیر کے عوام کی سرگرم شرکت ایک مصبت اشارہ ہے انہوں نے کہا کہ اسیملی انتخابات جلد ہی کرائے جائیں گے تاکہ مرکز کے ذریع انتظام اس علاقے میں جمہوری عمل فروغ پاتا رہے مہراشر میں آئندہ اسیملی انتخابات کے پیش نظر ریاست کا انتخابی کمیشن ووٹر فہرستوں کو تازہ شکل دینے کے لیے خصوصی اجلاس منعقد کرے گا یہ اجلاس دو مرتبہ ہفتے کے آخری دنوں میں منعقد کیے جائیں گے پہلا اجلاس دس اور گیارہ اگست اور دوسرا سترہ اور اٹھارہ اگست کو منعقد کیا جائے گا جو رائے دہنگان اپنا اندراج کرانا چاہتے ہیں یا اپنے فوٹوگراف سمیت اپنے بارے میں تفصیلات کو تازہ شکل دینا چاہتے ہیں اس کے لیے ان خصوصی اجلاس کے دوران درخواست دے سکتے ہیں امکان ہے کہ کمیشن کا عملہ تفصیلات کی توسیق اور ضروری صلاحات کے لیے گھر پر بھی جائے کمیشن اس طرح کی درخواستیں اور اعتراضات آن لائن بھی قبول کرے گا اور لوگ خود جا کر بھی یہ اندراج کرا سکتے ہیں یہ اندراج 20 اگست تک کرایا جا سکتا ہے اور ہتمی ووٹر فہرست 30 اگست 30 اگست 2024 کو شایع کر دی جائے گی کیرالا میں ریاستی پولیس کے انصداد دہشتگردی دستے نے کل علپوزہ زلے میں مراری کلم علاقے سے معنواز لیڈر سی پی مہیدین کو گرفتار کر لیا اسے کلم سے تری جور جا رہی ریاستی سڑک ٹانسپورٹ کارپوریشن کی بس میں سفر کرتے وقت گرفتار کیا گیا مہیدین 36 معاملات میں ملزم ہے وہ 2014 سے فرار تھا مرکزی سیہ سیکریٹری اپوروہ چندر نے دنگی کے اندیشے والی نو ریاستوں میں دنگی کی روک تھام اور اس پر قابو پانے کے بندوبست کے لیے صحت عامہ نظام کی تیاری کا جائزہ لینے کی غرض سے ایک آلہ سطح کی میٹنگ کی میٹنگ کے دوران سیہ سیکریٹری نے کہا کہ ملک میں دنگی کے سبب امباد کی شرح میں کمی آئی ہے انیس سو چھانوے میں دنگی کی وجہ سے ہونے والی امباد کی شرح 3.3 فیصد تھی جو دوہزار تئیس میں کم ہو کر صفر آشاریہ ایک ساتھ ہو گئی ہے جناب چندرہ نے دنگی کی موثر روک تھام اور اس پر کنٹرول کے لیے تمام فرقین کے درمیان تالمیل کی ضرورت پر زور دیا سیکریٹری موصوف نے ریاستوں اور مینسپلٹیز کو دنگی کی روک تھام کی بروقت کے لیے بروقت چوکرنا رہنے کی صلاح دی یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے بھارتی محکمہ موسمیات نے آج مدے پردیش، مدہ ماراشر، گجرات، کونکن اور گوہ کے لیے انتہائی شدید بارش کے تناظر میں ریڈ الارٹ جاری کیا ہے جبکہ راجستان، اترہ کھنڈ، مغربی بنگال، زیلی ہمالیائی مغربی بنگال، بہار اور شمالی مشرقی خطے میں اگلے چار دن کے دوران بہت شدید بارش کے امکان کے پیش نظر اورنج الارٹ جاری کیا ہے امریکہ کی نائب صدر کاملا حریس دیموکریٹک پارٹی کی طرف سے صدارتی امیدوار ہوں گی دیموکریٹک نیشنل کمیٹی کے جیمی حریسن نے اعلان کیا کہ محترمہ حریس کو صدر کے اہدے کی امیدواری کے لیے دیموکریٹک مندوبین کے وافر ووٹ حاصل ہوئے ہیں کاملا حریس پارٹی کی پانچ روزہ الیکٹرونک ووٹنگ کے لیے واحد امیدوار تھیں جس میں پارٹی کے تقریباً چار ہزار مندوبین نے حصہ لیا انہیں دو ہزار تین سو پچاس مندوبین کی حمایت حاصل ہوئی صدر جو بائیڈن کی پچھلے مہینے اپنے دوبارہ انتخاب کی کوشش ختم کرنے اور کاملا حریس کی توصیق کیا جانے کے بعد وہ ورچوال وسیلے سے اعلان کردہ ناموں کی فہرست میں بلا مقابلہ رہی انہیں اس ماہ کے آخر میں منعقد ہونے والے شکاگو کنونشن میں باقاعدہ طور پر امیدوار قرار دیا جائے گا محترمہ کاملا حریس نے کہا کہ یہ ان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ وہ امریکہ کے صدر کے لیے دیموکریٹک پارٹی کی امیدوار ہیں امریکہ کے صدارتی انتخابات اس سال نویمبر میں ہوں گے ایک دو روزہ آکاشوانی موسقی پروگرام دوہزار چوبیس آج سے نئی دلی میں شروع ہوگا یہ پروگرام آکاشوانی کے رنگ بھون میں شام ساڑھے پانچ بجے سے منعقد کیا جائے گا پنڈت وشو مہن بھٹ پنڈت ساجن مشرا پنڈت راج اندر پرسنہ اور پنڈت جے تیرتھ میونڈی موسقی کے اس پروگرام میں اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے آکاشوانی نے جو ایک سرکاری بروڈکاسٹر کے اقدار پر قیام ہے بھارت کے ورسے کو پروان چڑھانے اور اس کی گناگوں ثقافت کی حفاظت میں اہم رول ادا کیا ہے مہناشتری فلم سٹیجرز ثقافتی ترقیاتی کارپوریشن لیمٹیڈ نے مراتھی فلم سازوں سے پچپن میں بھارت بین القوام فلم فیسٹیول میں منعقد کیے جانے والے فلم بازار پروگرام میں حصہ لینے کے لیے انٹریز مدو کی ہیں اور اب پیش ہے پیریس اولمپکس کی کچھ اہم خبریں پیریس اولمپکس میں لکشی حسین نے مردوں کے سنگلز بیڈمنٹن مقابلے میں سمی فائنل میں پہنچ کر تاریخ رقم کی اس طرح اولمپکس کھلوں میں مردوں کے سنگلز کے بیڈمنٹن سمی فائنل میں پہنچنے والے وہ پہلے بھارتی کھلاڑی بن گئے ہیں کل کھلے گئے کارٹر فائنل میں لکشی حسین نے بارمی سیٹ کے چینی تائپے کے کھلاڑی چاؤ تین چھے کو شکست دی پیش ہے مزید تفصیل کل پیریس اولمپکس میں بھارت کے لیے ایک دلچسپ دن رہا تیر اندازی میں بھارت پہلی مرتبہ جیت کے بہت قریب پہنچ گیا ہے لیکن انکتہ بھکت اور دھیرج بوما دیورا کی جوڑی آخری راؤنڈ میں خانسے کا تمغہ جیتنے والی امریکی جوڑی سے چھے دو سے ہار گئی اور چوتھے مقام پر رہی ایسا دوسری بار ہے کہ بھارت اتنے نزدیک کی فرق سے ہار کر چوتھے مقام پر رہا مشہور ویس دو مونار اسٹیڈیم میں اس وقت خوشی و مسررت کی لہر دوڑ گئی جب بھارت ہاکی ٹیم نے ٹوکیو اولمپک میں چاندی کا تمغہ جیتنے والی آسٹریلیا کی ٹیم کو ایک کانٹے کے مقابلے میں تین دو سے ہرا دیا اب کارٹر فائنل میں بھارت کا مقابلہ برطانیہ سے ہوگا ان کھیلوں میں منو بھا کر لگاتار کامیابی کی شیریاں تیہ کر رہی ہیں دو تمغے جیتنے کے بعد اب انہوں نے پچیس میٹر پسٹل فائنل میں کوالیفائی کر لیا ہے اسپورٹ ڈیس سے شوریہ کے ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلام بیگ اور کرکٹ میں کل رات کولمبو کے آر پریم داسر سٹیڈیم میں بھارت اور میزبان سری لنکا کے درمیان کھیلے گا ہے پہلا ایک روزہ بین الاقوامی میچ سنسنی خیز طور پر برابری پر ختم ہوا تین میچوں کی سیریز کا دوسرا او ڈی آئی میچ کل کولمبو میں کھیلا چاہے گا اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر شکریہ شبانہ راجدانی ڈلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخبارات نے مغربی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے سبب اسرائیل کے لیے اور انڈیا کی پرواز متل کرنے کی خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ایران میں حماس کے سرکردہ رہنما اسماعیل ہنیہ کی حلاقت کے بعد کشیدگی پیدا ہونے کے تناظر میں یہ قدم اٹھایا گیا ہے روزہ بہ پرتاب نے کوچنگ سنٹر حاصل کی تحقیقات سی بی آئی سے کرانے سے متعلق قبر کو شہسرخی کے ساتھ شائع کیا ہے اس سلسلے میں دلی ہائی کورٹ نے یہ کمنامہ جاری کیا ہے پرتاب نے سرجمہوریت رابطی مرمو کے ذریعے راجپتی بھون میں گورنروں کی کانفرنس کے افتتاہ کی خبر کو پہلے صفحے پر جگہ دی ہے اس موقع پر محترم مرمو نے کہا کہ مرکر اور ریاست کے تعلقات عوامی بہبوس سے متعلق اسکینوں کو عمل میں لانے کے لیے بہت اہم ہے آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر وزیراعظم نریندر مو دیاج نئی دلی میں ذرعی ماہرین اقتصادیات کی بتیسمی بین الاقوامی کانفرنس کا افتتاہ کریں گے وزیراعظم نے کہا ہے کہ مرکزی کابینہ نے آٹھ تیز رفتار قومی رہداریوں کی منظوری بھی ہے جن سے ملک کی اقتصادی ترقی میں کئی گناہ اضافہ ہوگا اس سال اکتیس جولائی تک سال دوہزار چوبیس پچیس کے لیے ریکارڈ سات کروڑ اٹھائیس لاکھ آئی ٹی آرز فائل کیے گئے ہیں امریکہ کی نائب صدر اکملہ ہیریس نے ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے صدارتی امیدواری حاصل کر لی ہے لکشیہ سین اولمپکس کے سمی فائنل میں پہنچنے والے پہلے بھارتی مرد بیٹمنٹن کھلاڑی بن گئے ہیں اور کرکٹ میں کولمبو میں بھارت اور میز بان سری لنگا کے درمیان پہلا او ڈی آئی میچ سنسنی خیز انداز میں برابری پر ختم ہوا اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا